ہلو گائز آج بارہ مائی دوہزار ترے بیس کو ہم ہیں امینہ ملک سے ہمیں پیچھے ہٹا دیا گیا ہے جیسے کہ کل کیمپرز اور بیسنجز گاڑیاں کو کل شام کو پیچھے ہٹا دیا گیا تھا اور آج ہم ہیں مطاین میں تھے رہے ہوئے گائز تو آج کا سین تھا ایڈوائزری یہ تھا کہ آج جو ہے صبح سات بجے سونہ ملک سے گاڑیوں کو لدہ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا روڈ کھول دیا جائے گا بٹ سوتروں سے یہ خبر ملی ہے میں کہ جو روڈ ہے کل کلیر نہیں ہو پایا ہے اور وہ ابھی بھی کلیر نہیں ہو پایا ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی سونہ ملک سے جو ہے گاڑیوں کو چھوڑ نہیں پائے ہیں روڈ ابھی کلیر نہیں ہوا چھوڑ نہیں پائے گاڑیوں کو اس لئے ابھی تک بھی کوئی گاڑی آنے پہنچے ابھی تک گاڑی نہیں تو پہنچ جانے چاہیے تھے مینا ملک سائیڈ میں تو یہی جان کری ہے کہ ابھی بھی روڈ کلیر کرنے کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے اور کوشش چل رہی ہے کہ آج دفیر کے بعد یعنی شام کے ٹائم بھی اگر ہو سکے تو وہاں سے جو گاڑیاں ہیں سونہ ملک سائیڈ سے جو گاڑیاں ہیں وہ لدہ کی طرح چھوڑ دیا جائے گا لیکن پوسیبل جو ہے ابھی مشکل ہی لگ رہا ہے شام تک کو بھی چھوڑ پائے یہ نہ چھوڑ پائے یہ کہنا ابھی مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر آج گاڑی وہاں سے نہیں چھوڑ پائے تو مطلب کل وہاں سے گاڑی چھوڑیں گے یعنی تیرہ تاریک کو اگر آج بارہ تاریک کو گاڑی نہیں چھوڑ پائے تو تیرہ تاریک کو گاڑی سونہ ملک سے لدہ کی طرف چھوڑا جائے گا اور مطلب کہ ہم لوگ جو یہاں فسے ہوئے چار دن سے جو فسے ہوئے تو ہمیں اور کل بھی ویٹ کرنا پڑے گا اور ہم میں پرسو یعنی 14 کو ہمارا چانس ہوگا اس حساب سے اگر آج گاڑی وہاں سے نہ پائے تو ہمیں 14 کو یہاں سے چھوڑیں گے تو یار یہی سین ہے ابھی اگر آپ لوگ ہوتلوں میں ہیں کہیں رکھے رہے ہیں آرام سے بیٹھے رہی ہیں یہاں نہیں کی ضرورت نہیں کیونکہ رات کو یہاں سچ میں کافی ٹھنڈ تھی ایک بلینکٹ سے کام نہیں چل رہا تھا کے من کے اندر آرمی کے سلیپنگ بیک تھی وہ یوز کرنی پڑ رہی تھی فریزنگ پونٹ چلی جا رہی تھی گاڑی کے اندر بھی جو ہمارے موہشٹر ہے وہ فریز ہو رہا تھا دوستوں تو اگر آپ اچھے بلینکٹ سے یہاں تیاری کے ساتھ نہیں ہے تو یہاں گاڑی میں رات کو رکھنے کی پلاننگ نہ کریں ہوتلوں میں ہی رہیں اور اپ ڈیٹ کا انتظار کریں دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو